انچن بیہار میں مونسون کی پہلی بارش نے بارک کی چنتہ کو بڑھا دیا ہے لگاتار ہو رہی بارش تھی جگہ جگہ جل بھراف کی سمسیاں خڑی ہو گئی ہے تو وہیں یہاں پارا گنگا گنڈک بوڑھی گنڈک سمیت کئی ندیاں خطرے کے نشوان کے اوپر بہنے لگی ہیں کریں گے بارک کے تانڈاو اور سرکار کے دعو پر چرچا لیکن اس سے پہلے دیکھئے ہماری یہ خاص رپورٹ گنڈک اور کوسی کی وناش لیلا ادھر بیہار پر منڈ رہا ہے بیہار کا خطرہ نیپال میں لگاتار ہو رہی بارش نے بڑھائی پریشانی گنڈک اور کوسی جیسی کئی ندیاں اپنی وچترطہ کے لیے وکھیات ہیں یہ کب کدھر کا روخ اکتیار کر لے اسے سمجھ پانا کٹھن ہے کب کہاں کاٹنا شروع کر دے اور کب کہاں بالو کا ٹیلا کھڑا کر دے یہ ان کی اپنی مرضی ہے اپنا رویہ ہے یہ کچھ تصویریں دیکھئے اور بیہار کے ان علاقوں کی کچھ لوگوں کی بھی سنیے بار سے آئی سمسیاں سے گزر رہے ہیں اس کا مرمت نہیں ہوگا مرمت نہیں ہوگا ہمارا رام چندر مہتر نام اچھا اس گاہوں میں کتنا گھر ہوگا ابھی کتنا آبادی ہوگا بہت زیادہ گھر ہے لگ بہت پانسو زیادہ ہوگا پانسو سے بھی زیادہ ہے سب لوگ کے آنے جانے کا راستہ یہی ہے ابھی تک پھول ٹوٹ گئے تو ابھی نہیں آئے گا ابھی کچھ آئے گا سیو سیب گھر آئے گا آئے گا جو جگی ٹولا پانچائت میں نو نمروارڈ پڑتا ہے لیکن اس کے اندر میں جگی ٹولا پانچائت کا ایک نمروارڈ اور دو نمروارڈ اور تین چار یعنی پانچ تک پورا پربابیت آتا ہے اس کے بعد میں یہ کھرہ پانچائت کا ایک ٹولا پڑتا ہے یہ بھی اسی میں آتا ہے تو لوگ کہاں جا رہے ہیں پلان کر کے لوگ گھروں پڑتا ہے اب ادھر سے جا رہے ہیں اب ادھر اپنا جہاں ان لوگ کا بہستہ ہوگا وہاں جائیں گے یہ مکھ سڑک ہے جو تھروڑ چھتر کو جوڑتا ہے گرام پانچائت راج مٹھیا کے میگھول اور مٹھیا دونوں گام سے جو خاص کر کے 80% جو کھیتی باری ہوتی ہے پوکھریہ اور گجرام ہوتیاری کا جو سیوان چھتر ہوتا ہے اور کھیتی کا پورا سروت کسانوں کا تو کھیتی پہ ہی ڈپینڈ رہتا ہے اور اس پول کو دیکھا جائے تو اس کے وجہ سے بہت بڑا درگھٹنا اور ایک ایسا لنگ ٹوٹنے کا کاغار پہ ہے ہر سال بار آنی ہے اور ہر سال لوگوں کو بسنا اجڑنا ہے کئی گاؤں کے ایک دوسرے سے کنیکشن تک ٹوٹ جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان دو گاؤں کو جو سڑک جوڑتی ہے یا تو ٹوٹ جاتی ہے یا تو پانی میں بہ جاتی ہے ہر سال بار اپنا کہر برپاتا ہے لیکن پرشیحسن ہے کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھاتی چاہے وہ کوئی بھی سرکار اب تک نہ جانے کتنی سرکاریں آئیں لیکن کسی نے بھی بار سے آئی تباہی کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا بیورو ریپورٹ بی آئی پی نیوٹ گندک اور کوسی کی یہاں پر وناش لیلا تصویروں میں ہم آپ کو دکھائیں گے سادی گرافکس کے ذریعے آپ کو دکھائیں گے اتر بہار پر منڈرا رہا ہے بار کا خطرہ نیپال میں لگاتار ہو رہی ہے بارش جس نے پریشانیوں کو کافی زیادہ بڑھا دیا ہے دوہزار چار سے دوہزار سترہ تک واشک بار سے یہاں پر موتے دوہزار سترہ میں پان سو اکیس یہاں پر انسانوں کی اور جنتو ایک سو بانڈ میں یہاں پر اس کے ساتھ ہی دوہزار سولہ کی بات کرے تو دو سو چوون لوگوں کی یہاں پر موت ہوئی ہے دوہزار سات میں جو آکڑیں ہیں وہ لگاتار یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بیہار میں کس طریقے سے جل تانڈف ہو رہا ہے گرافکس کے ذریعے ہم نے آپ کو دکھایا اور اسی پر چرچہ کریں گے کہ اس طریقے سے بیہار میں جل کا تانڈف چل رہا ہے اس پوری چرچہ میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جڑ گئے ہیں ڈاکٹر سونیل جیڈیو پروکتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ساتھی چترینجن گگن آر جیڈی پروکتہ ہمارے ساتھ پوری چرچہ میں جڑ گئے ہیں سب سے پہلے دونوں مہمانوں کا میں بہت بہت سواغت کروں گی اور سواغت کے ساتھ ہی ڈاکٹر سونیل جیڈیو پروکتہ سر آپ سے میں شروعات کروں گی سرکاریں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں لیکن بار کی جو سمسیہ ہے وہ لگاتار یہاں پر بنی ہوئی ہے ایک بارش کے بعد جو تصویریں سامنے نکل کر آتی ہیں سر وہ حیران کرتی ہیں یہ تصویریں پٹنا کی ہے جہاں پر آج لوگ پریشان ہو رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر بار کی جو بیشکہ ہے وہ بیہار میں ہمیشہ وہ تن کرتی ہے پر اس کے لئے آپ دیکھیں گے کہ اپتیاشت روپ سے بارش ہونے پر جل جمع ہوتا ہے شہری چھتروں میں اور گرامین چھتروں میں بار کی اور ندیو جی میری افان آتی ہے تو بار آتی ہے لیکن راج سرکار پویتر سمیدن شید ہے ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کے ادھیکاریوں کو مانیہ مکمتری نے کچھ دیکھ پہلے بار کو اندیشہ کرتے ہوئے سارے تک بندوں کی مرمتی کے لئے آفرشک نردیش دے دیئے اور اس کا وہاں پر مرمتی ہو بھی رہی ہے تو مجھے آشا ہے کہ بیشکہ کم رہ گیا تھوڑی سمسیاں اس لئے ہوتی ہے کہ نیپال میں نیپال میں جو پانی آتا ہے تو وہاں سے لوگ پانی چھوڑتے ہیں اس لئے کہ ہمارا اتری بیہار درمانت ہو جاتا ہے نیپال سرکار سے بھی باتیں چلتے رہتے ہیں لیکن ہاں یہ سمسیاں بنی ہوئی ہے اس کے بعد بھی اگر بار کی بھی بھی فسکہ آتی ہے تو جو مویشی جو ویکتی جہاں بھی ستھاپیت ہوتے ہیں اس کے لئے سرکار قلیتر انجام کرتی ہے وہ کیمپ لگاتی ہے کہ لوگوں کو وہاں پر مکمل آشرے مل سکے انہوں کو کھنا بھی نہ مل سکے اور میڈیکل سمدھاؤں کے لئے بھی میڈیکل ٹیم رہتی ہے لیکن سنیل جی یہاں پر اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے کہ بار ہر سال آنی ہے سر ہر سال بڑ آتی ہے ہر سال کی تصویریں ٹی وی سکرین پر ہم دکھاتے ہیں اور کیا کچھ نظارہ ہوتا ہے اسے دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح سے پریاس کیا جا رہا ہے لیکن پریاس سر دیکھتے کیوں نہیں ہیں بارش کا موسم جیسے ہی آتا ہے اس کے بعد تصویریں یہاں پر نکل کر سامنے آتی ہیں جس میں کوئی ویوستہ نظر نہیں آتی ہے سر دیکھیں ویوستہ جو ہے اس کی بار کی اندیشہ کر کے ایک تو دیکھیں پرکرتی کے چیزوں پہ بہت بش پورے بھارت بش ہی نہیں پورے ویشو میں پرکرتی پر بہت بش نہیں چلتا ہے لیکن چکے بار کی ویبیسی کا بیار کو ہر ورس تن کرتی ہے تو اس کے لیے اس کو اندیشہ کرتے ہوئے مونسون آنے کے پہلے سرکار نے اس کے لیے مانی مکمنتری جی نے اوشک نردیش دے کر کے ایریگیشن دپارٹمنٹ کا دکاریوں کو تٹھ بندوں کی برمتی اس کے لیے کیا اور اگر باہر آتی ہے تو راہت بچاؤ کار کے لیے سہائے اوام پنرواز کے لیے سرکار تطپر رہتی ہے دیجاستر مینیمنٹ ڈیپارٹمنٹ رینیف اندیابلکیشن ڈیپارٹمنٹ اور اندیگیشن ڈیپارٹمنٹ سارا کام کرتا ہے اور اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اندیاری پر اندیاری پر ٹیم لگی جاتی ہے اور باہر سے جہاں لوگ ستھاپیت ہوتے ہیں تو ان کو ایک مکمل اسثان دے کے انسانوں کو ہی نہیں مویشیوں کو بھی مکمل اسثان دے کر کے وہاں پر کھانے کے لیے کی ورستہ میڈیکل کے سبید آئے اور مویشیوں کے رہنے کا چارہ کا سبی ورستہ کی جاتی ہے اور باہر کے مویشیقہ سے پرمنٹ سوچیں کے لیے پنجاب سرکار سے بھی بات ہوتی ہے کہ پنجاب سرکار انہیاسی وہاں سے پانی پڑھنے سے وہ پانی چھوڑ دیتی ہے تو جیم تھی چھوڑنے پڑی یہاں باہر کے مویشیقہ تو زیادہ ہو جاتی ہے لیکن یہ سمسے کموں میں اس کی مویشیوں کو بیہار کی نہیں ہے بیہار تو تطپرتہ کے ساتھ باہر کے مویشیقہ کو روکنے کے لیے اور نہ رکے تو اس کے رات بجاؤ کار کے لیے تطپر آتی ہے لیکن یہ نیچر ہے پرکرتی ہے پرکرتی پر سو فسنی وش کسی سرکار کا کسی انسان کا نہیں چلتا ہے اس پوری چرچہ میں ہمارے ساتھ آر جیڈی پروکتر چترنجن گگن جی بھی جڑے میں چترنجی جس طرح سے یہاں پر صاف طور پر کہنا ہے کہ تمام یہاں پر پریاست کیے جاتے ہیں لیکن کیا لگتا ہے باڑ کو لے کر سرکار جس طرح سے یہاں پر دعویٰ کرتی ہے کہ تمام یہاں پر پریاستہ دی جا رہی ہیں کیا لگتا ہے کافی ہیں دس بڑا ڈال دیا کہہ دیا کہ نمی بڑا بھا گئے تو اس لیے راہات اور پنڑواز پڑھی بیہار سرکار زیادہ جوٹ دیتی ہے اور اسی کا سمکشہ کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی دو سائے انٹھان میں کٹاوبی یوزی یوزنہ کا چین کیا گیا اس بات دو سائے انٹھان میں یوزنہ ہے جو کی اس کو اگر ایمپلیمنٹ کیا جائے باڑ سے بیہار کی بہت بڑا حصہ کو باڑ سے ہم روک سکتے ہیں باڑ پروبابیت جو اچھت ہے اس کو ہم بچاؤ پہلے سکر سکتے ہیں اور اس کا ٹارگیٹ کیا گیا کہ پندرہ مائے تک جو اسو سو سو انٹھان میں جو یہ جنا ہے اس کا کام پورا کر لیا جائے گا لیکن آپ کو اچھل ہوگا جان کر کہ ابھی دو دن پہلے جب مخماندی جی اس کی سمکشہ کرنے کے لیے بیٹھے تو اس میں سے 30% بھی کام نہیں ہو پایا تھا آج دو دن پہلے کی بات اب مونسون آ گیا سمیر پر باریس ہو رہی ہے اب باریس ہو رہی ہے اس ہی تھی آج یہا ہے کہ پریدی چمپاران پشمی چمپاران گوبار گرن کا ایریہ جو ہے پڑا بھگا پگار اسے پڑا حصہ جنس جلما مل ہو گیا ہے اور ابھی ایک سدیا کی آج گھٹنا ہے جو ایک سال پہلے جس پول کا نرمان ہوا اور مخماندی جی اس کا اوڑھاڈن کیے آج وہاں پڑ جو اثر بھا گیا اب یہاں پر باند بڑھتا ہے تو اس کو چوہاک سر کے کھا جاتا ہے پاند کو چوہاک کار دیتا ہے تو ہی جنگ کی جو اس چیتیاں ہیں جنگ سے بڑھشتہ چار میں پڑا آکھنٹ جو بھی ہوئی ہے یہاں کی اتنی بیورسہ اور سرکار کی بھی نیت بہت صاف نہیں ہے دیکھئے ابھی جو بلینین کی سرکار ہے کندر میں بھی انڈیے کی سرکار ہے بیہار میں بھی انڈیے کی سرکار ہے اور پاند رکھنے کے لیے سب سے جارہ سمسیہ ہے کہ نیپال سے پانے آجاتا ہے بیہار میں تو نیپال کے ساتھ بات کرنا پھر در بنگلہ دیت سے بات کرنا لیکن تو کوئی پہل نہیں کیا جاتا ہے جو مانموان سنگھ کی سرکار تھی کندر میں اور آشتریہ جنتہ در اس میں بھاگیدار تھی جالی منزلی تھی اس میں پہل کیا گیا تھا نیپال سرکار کے ساتھ اور بنگلہ دیت سے سرکار کے ساتھ بات ہوئی تھی بات کچھ آگے بھی بڑھا تھا لیکن اس کے بعد جب انڈیے کی سرکار بڑی اس کے بعد وہ بہت بڑی ہوئیں کیوں ہوئیں لگے تو اس پہلی پاہل لگے کوڑ پڑی سمسیہ ہے اب جو ندیاں ہے اس میں ہی جنگ کے گارڈ بڑا ہوا ہے لیکن گارڈ ساپ سنگ کہ کوئی چلی اس کا جواب لے لیتے ہیں سنیل جی سنیل جی سے اس کا جواب لے لیتے ہیں جس طریقے سے سنیل جی یہاں پر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس سرکار کے طرف سے تمام ویوستہ یہاں پر کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہر سال کی جو تصویریں ہم دیکھتے ہیں وہ تصویریں حیران کرنے والی ہوتی ہیں اور اسی پر ہم چرچہ کر رہے ہیں کیا جواب دیں گے اس کا دیکھیں پہلے تو تیترنین بھائی جی نے کہا کہ بھائی منموہن سرکار میں بنگلہ دیش اور نیپال سے باتچک سروع ہوئی تھی اس کے بعد انڈیا کے سرکار آنے کے مدلو گئی منموہن سرکار کو دس ورس ملے تھے یا دس ورس میں بات ان کے سماعت نہیں ملتی یہ ایک ایسے ہی کچھ کہنے کا تورہ فیک دیتے ہیں آر جیڈی کا کرنے کا چیز کوشش کرتے ہیں ان کا کون جواب دے منموہن سرکار کو دس ورس میں ملتا تھا اگر کرنا چاہتے تو کر دیتے اتنی بری حال یہاں نہیں ہوتی فیلال میں ان کو اس تو وہاں پچھے نہیں جاں جاتا ماننی مکھمنٹری جی نے منسون کے پاہلے باڑ کی اندیشہ کر کے سچ بندوں کی مربتی کٹاورو دھی پریوجنائی دی اس پر کافی کام ہوا ہے اس سے جتنی باہر آنی چاہیے ہم سمبافتے اس پر دم باہر آئے گا جیسے جہاں پر اس کے لئے راہت بچاؤ کار اور راہت پنرواز کار کے لیے پوری طرح پریوجنہ کے تحت ہموں لگے ہیں کسی بھی جانمال کا محسن نہیں ہوگا جو ویکتی کیونکہ دیکھئے سرکاری کھا جانے پر پہلا آدھیکار آپدہ پلیتوں کا ہے جو آپدہ پلیت ہوں گے ان کے لیے سرکار مکمپل ویوستہ راشن پانی رہنے کا میڈیکل سمدھائیں سارا کی جائے گی مویشک اچارہ وغیرہ سب اور راہت بچاؤ کار کے لیے سرکار تب پر کسی کو کوئی اس کے لیے اپروپیٹ پیکج ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن ہاں باڑ کو روکنے کی بریوجنہ ہے کہ دیتی سرکار نے بہت ساری کی ہے اس کے نیسٹی تھی اس کے سکراتمک پر نام سامنے آئیں گے اور باڑ کا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن سنیل جی کی طرف سے کیونکہ راجز سرکار لگاتار لوگوں کو ہمیشہ یہ آشویسن دیتی ہے کہ باڑ سے نپٹنے میں یہاں پر لوگوں کی مدد ہوگی لیکن ہر سال کی تصویر لگاتار اسی پر ہم بات کر رہے تصویر سر بلکل اولٹ ہوتی ہے لیکن میں نے پہلا یہی کہا باڑ کی بیویسکہ کو کم کرنے کے لیے سرکار نمانی نتیز کمار کی نے آنسون کے پہلے آوازشک نردیس ڈیرگیشن ڈیپارٹمنٹ کو دیئے تھے اور تٹبند کی مرمتی اور کٹاو روضی پریوجناہوں کو انجام دیا اس کے نشطیتی سکراتمک پرینام آئیں گا اور ہم آشا کرتے ہیں کہ باہر کی بیویسکہ کیونکہ نیچر ہے پھونی تصمات تو ہم نہیں کر سکتے ہیں پرکرتی کو لیکن اس کی بیویسکہ نشطیتی کم ہوگی ہم ایسا آشا کرتے ہیں بغاہ وغیرے میں تھوڑا سا نورت بیہار میں نیپال سے پانی چھوڑنے کے قارن نیپال میں تدک باری چھوڑنے کے قارن پانی چھوڑنے چھوڑی ہوگی لیکن باقی ہم آشا کرتے ہیں کہ بار کی بیویسکہ اس پر کم تر ہوگی چترنجن جی کیا جواب دیں گے اس پر جس طریقے سے یہاں پر سڑکوں کا حال دیکھ لیجے سر سڑکوں کا حال بے حال ملے گا سڑکیں ٹوٹی ہوئی ملیں گی پل یہاں پر ٹوٹ رہے ہیں آپس میں گاؤں کا جڑاو نہیں ہے سمپرک تک ٹوٹ جاتا ہے سر اس پر کوئی نہیں اس پر پٹنا کی بات آپ کی پٹنا آپ نے پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ جنگ سے جپٹی سی ایم جپٹی سی ایم پندرہ دن تک گھر نے چھپے رہے اور جب موقع ملا تو آپ بینٹ پہنڈ کے جیسے بھاگ نکلے تو جہاں سرکار ہی جنگ سے چھپی جائے گی سرکار جنگ سے سمیدن ہین ہو جائے گی وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں اب کتنے بڑی بڑی گھوشنا آئے ہوئی بادہ ہوتا ہے گھوشنا ہوتا ہے جمین پر کہیں کچھ دیکھئے گا نہیں جب محمدہ آتا ہے تو پرکیتری کو دوست دیا جاتا ہے جب یہ بات ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد میں سب لوگ نکی جی کا بھجن گانا سروب کر دیں گے اور جو سرکار کا بھجن گانا سروب کر دیں گے یہی یہاں پڑ ہے اور کوئی سمرسیاں آگیا تو پرکیتری کا دین ہے وہ تو سوابک ہے کہ سمرسیاں رہے گی یہ ہی یہاں پر ہوتا ہے نیت نہ نیت ٹھیک ہے نہ نیتی ٹھیک ہے اور کیول بانٹ بکھڑا جو ہے پوپر سے بھلیں سب چھت چکنا چپڑا لگے لیکن اندر سے کیول بانٹ بکھڑا کا سچائی بھی باگ آیا اس میں جو جو پہلے منتری تھے تو اور اب جو منتری ہے دونوں میں بھیلند ہو گیا اب بھیلند ہو گیا تو اسے پچیتی کر کے مکھ منتری جی کو 50-50 دونوں کے بیچے بڑھ دینا پڑا اب یہ تو اس ہیتی ہے یہ اس ہیتی ہے آبدہ کوئی لوگ افسر میں بدلتے ہیں اور کہیں کوئی اسی اسیس نہیں ہے گنگا سفہ یوزنا کے نام پر UPA سرکار کے سمیہ میں جو بھی راس ہی تھی گئی کہیں کوئی کام نہیں ہوا آج بھی گنگا ندی میں گاد اسی جنگ سے ہے نریندر موڈی جی اتنا گنگا مائی گنگا مائی کہتے رہ گئے لیکن آپ گنگا جی کی ہیتی دیکھ رہے ہیں تو یہ جنگ سے باہر کا ایک بہت بہت بڑا کارنیابی ہے کہ ندی میں جو گاد ہے اس کی صفائی نہیں ہوڑا ہے جبکہ اس کے نام پر ہزاروں کروڑ روکیہ خرچ ہو گئے اب وہ روکیہ کہاں گیا اس کے جبی میں گیا کہاں خرچ ہوا وہ اتجارہ سے وہی جانے کہ کہیں گاد کا صفائی آپ نہیں دیکھئے گا پتنا میں آپ دیکھئے جو پتنا میں گنگا کنارا کپنا دور چلی گئی گنگا جی پتنا کنارا سے کئی کلومیٹوں اندر چلی گئی یا اسی دی من ہے تو آپ کہ جب نیت اور نیتی صاف نہیں رہے گا کہاں جو ایسے گھوٹنا کیجئے گا وعدہ کیجئے گا اور سپنا دکھائیے گا اور اس کے بعد جو ایسے پرکردی پر دوست دیجئے گا تو اس کے سمادھان نہیں ہونے والا مخماتی جی خود جب پچھلے دو سال پہلے کی بات ہے تین سال پہلے سے بہرہ میں بہرہ کی بات ہے مخماتی جی خود نیپال چلے گئے کیونکہ اس کے پہلے ایسے کی سرکار تھی نو کے پہلے اور اس کے تیرہ کے پہلے تو اس سے جب ایسے سرکار بات آگے بڑھائی اس کے بعد میں نیتیج جی خود چلے گئے نیپال جب دکھے کہ معاملہ ڈاستہ پر آیا گیا لیکن اس کے بعد جب نینا مردی جی آگے کمرا میں تین کو سواجوگ نہیں کیے ماملہ کیا ہے چبل ان کے ساکار بولتے ہیں اور اس کے بعد بہجپا اور جنتہ دلیو کی اندر کیا ماملہ ہے تو تو اب وہی بتائیں گے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی آج اگر نیپال کے ساتھ ایک سمجھوتا سمجھوتا ہو گیا رہا تو آج جو آپ چمپان میں اسی تھی دیکھ لئی ہیں سنیل جی کیا چواب دیں گے اس پر لیکن پہلے جہاں تک پتنا شہر کا بات ہے پتنا شہر کے مونسون آنے سے پہلے پورے نالے کی اڑائی اور سفائی بھی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وارٹنٹ وارگن کی سمجھیا اس ورش کم ہے اسی طرح سے آن جو کٹاوروڈی کٹاوروڈی پریوجینائی کی گئی اور آپ جو اور ارتبندوں کی مربلتی بھی اور جہاں پہ گنگا جی کا سوال ہے گنگا جی نے گاد کے دکارنے کا کارکرم ہوا ہے اور ہم آشا کرتے ہیں کہ باقی جگہ جو بار کی جو میلی سے کا انیشتی کم رہے گی اتر بیہار میں کچھ ایک چیز ہے ایک پنجاب جو نیپال سر کے نیپال کیا جاتا ہے اس پر ایک لانگ ٹرم کچھ باتے کرنے کے ضرورت ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ باقی جو مہترکون ایک مہترکانچی پریوج نائے ہیں جس میں باہر جو جو پرمننٹ مجھات ملنے کا سارے ندیوں کو جوڑنے کا وہ تو دیش کے اسطر پر ہوگا لیکن بیہار کے بیہار کے لیے ماننی مکہ منتری جی نے پوری سنویدن شیلتا سے پوری دور درشتا سے یہ مونسون آنے کے پہلے انہوں نے ارگیشن ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں پاہشک نیر دیج دیئے اور تٹھپندوں کی مرمتی کے کار کی خود سچم انشربن کیا کٹا کٹا ورودی کارکرم اور ہم بارگی بیسیکہ کو کم تر سمجھنے کا ہم آشا کرتے ہیں بلکل لیکن جس طریقے سے پٹنا شہر کی بات کر رہے ہیں پٹنا شہر کی بھی کئی تصویریں یہاں پر سنیل جی ہم نے دکھائی ہیں جن پہ سڑکوں کا حال بے حال ہے پہلی ہی بارش کی وجہ سڑکیں پوری طرح سے ٹوٹ گئی ہیں لوگوں کو آنے جانے میں بھاری سمجھیا چھتے ہیں اس کے لئے بھی اپنا سرکار پوری سمجھ درشیل ہے کسی بھی آپدہ پوری کو آپدہ پوری کا پہلہ عدھکار راجی کے خزانے پر ہے چلی ایک ایک سوال کا اور جواب سر آپ سے چاہتی ہوں میں سنیل جی کیا کچھ تیاریاں راجی سرکار کی طرف سے اس بار کی گئی ہے کیونکہ بار تو اس بار بھی آنی ہے سر لگاتار بارش ہو رہی ہے اس بار کی کیا کچھ تیاریاں ہیں اس بار کے جو کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے مانیے مکھ منتری جی نے ارگیشن ڈیپارٹمنٹ کے اور ان عدیقاریوں کے ان عدیقاریوں کے ساتھ پوری طرح میٹی کی سمچھا کی سکھ منش رون کی اور تٹ بندوں کی مرمتی کے آوش نردیش دیئے اور کٹاؤ رو دی جو پریوج نائے ہیں اس کو جل سے جل ایمیٹیشن کرنے کے لیے آوش نردیش دیئے کار جاری ہے اور اس کے بعد ہی اگر بار آئے تو راحت بچاؤ کار کے کیا آیام ہوں گے اور آپ دی جائے سارے کیا روڈ میک سرکار کے پاس مانی مکم منتری کیا نردیش نشا تیار ہے چترینجن جی اس کا چھوٹا سا جواف میں آپ سے چاہوں گی جس طرح سرکار کی طرف سے لگاتار یہ کہا جا رہے اس کہیں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور اتنا اس جنگ سے سرکار کی سرکار آج تک لوگوں نے کبھی سوچا نہیں تھا جنگ سے 16 سال سے اوپر سرکار میں ہے کسی نے کوئی مکم منتری رہا ہے کہ باب جود بھی ستی جہاں کی تہا ہی نہیں پہلے بلکی پہلے بچھلے سال پول برنا آج پول بھا گیا بچھلے بار کئی ایسی گھٹنائے گھٹی کہ ادھرادن ہوگا اور ادھرادن مکھ منتری جی گئے پول پول کا اپروچ روڑ بھا گیا کچھ جگہ ایسا ہوا مکھ منتری ادھرادن کرنے والے ہیں اور اسی تین جو بھا گیا اور مکھ لیا پروگرام پسند کرنا پڑا تو شکریہ ہمارے ساتھ اس پوری چرچہ میں جڑنے کے لئے آپ دونوں خاص مہمانوں کا ہمارے ساتھ سنیل جی پروگتہ جڑے سر آپ بہت شکریہ اس کے ساتھ چترن جن جی آپ سب سے بہتر اور جنتہ کیلئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کس طریقے سے راج سرکار بار سے جنتہ کو بچا سکے کیونکہ ہر سال بار آتی اور جو ستھتی جو تصویر ہم دیکھتے وہ تصویر حیران کرنے والی ہوتی ہیں جیسی کے ساتھ وی آئی پی نیوز میں میرے ساتھ اتنا ہی نمس